امریکہ کے افغانستان سے نکلنے اور افغانستان میں امرات اسلامی کی حکومت بننے کے بعد سے اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ عالمی سطح پر اس حکومت کو تسلیم کیا جائے اور شاید افغانستان کو یہ امید تھی کہ سب سے پہلے پاکستان افغانستان کی اس حکومت کو تسلیم کرے گا لیکن ایسا نہ ہوا اور اب چین بازی لے گیا ہے عالم اسلام بھی جو نہ کر سکا او ایسی کے ممبر ممالک بھی افغانستان کی مسلم حکومت کے لیے جو کام نہ کر سکے وہ چین نے کر دکھایا ہے لیکن چین نے دبے الفاظ میں ایک بڑا پیغام بھی دے دیا ہے جسے سمجھنا بہت شروعی ہے اس خطے میں اب کون سی بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں اور اس میں خاص طور پر چین افغانستان کے ساتھ مل کر کیا کردار ادا کر سکتا ہے یہ اس ایک خبر سے واضح ہونا شروع ہو جائے گا معاملہ یہ ہے کہ چین نے افغانستان کی امرات اسلامی کی حکومت کو بقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا ہے چینی صدر نے طالبان حکومت کے پہلے سفیر کی اسناد اور تقرری کو وصول کر لیا ہے اس کی بقاعدہ ایک تقریب ہوئی جس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر سامنے آ چکی ہیں اور اب اسے اوفیشلی دونوں ممالک کے جانت سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ افغانستان کا سفارت خانہ چین میں اور چین کا سفارت خانہ افغانستان کے اندر بقاعدہ طور پر اب اپنا کام شروع کر دے گا جہاں سفرا بھی تائنات کر دی گئے ہیں افغانستان کے ساتھ چین نے جو انویسمنٹ کا پلان بنایا تھا اب اس پر دوہزار چوبیس کے آغاز سے بقاعدہ طور پر عمل ہونا شروع ہو جائے گا امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد چین وہ واحد ملک تھا جس نے افغانستان کو یہ آفر کیا تھا کہ ہم عربوں ڈالرز آپ کے ملک میں انویسٹ کر سکتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین اتنی بڑی انویسمنٹ افغانستان میں کیوں کرنا چاہتا ہے اس کا جواب بہت دنیادی ہے کہ چین افغانستان کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو کے پروجیکٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے چین اپنی تجارتی منڈی کو بڑھانا چاہتا ہے اور پھر اس روٹ سے چین دنیا بھر کی منڈیوں کو اکسیس کرنا چاہتا ہے خواہ ایران اور پاکستان کا معاملہ ہو اس میں چین کے جانب سے سالسی کی پیشش کرنا یا پھر افغانستان کی حکومت کو بقاعدہ تسلیم کرنا چین دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ وہ تجارتی محاذ پر دنیا کا سب سے بڑا پلئیر بنتا جارہا ہے اور دوسری جانب امریکہ ممالک کو آپس میں لڑانے میں مصروف ہے جبکہ چین ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو مضبوط کر کے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بھی بڑھانے میں مصروف نظر آ رہا ہے تمام طرح صورتحال میں وگلا سوال یہ ہے کہ کیا چین کے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد پاکستان پر بھی یہ پریشر آئے گا کہ پاکستان افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر کے بقاعدہ سفارتی تعلقات کا آغاز کرے یا پھر پاکستان یہ پریشر لینے سے انکار کر دے گا